ستر سے نیچے آتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا روزہ توڑ دیں افتار کر لیں اور اس کی قضاباد میں رکھ لیں اسی طریقے سے جن لوگ کے شوگر کی مقتار بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے یعنی ساڑھے تین سو چار سو اس لیول پہ اوپر جا رہی ہے تو اس کے اوپر بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ روزہ کو جاری رکھ سکیں ان کو چاہیے کہ وہ روزہ توڑیں افتار کریں اور کسی قریبی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اب ایسی کیا غزہ ہیں جو شوگر کے مریض کھائیں اور افتار میں یا سہری کے اندر جس سے ان کی شوگر نہ بہت زیادہ بڑھ جائے نہ ان کی شوگر بہت زیادہ کم ہو جائے تو اس کے اندر وہ غزہیں جن کے اندر آہستہ آہستہ کر کے شوگر ریلیز ہوتی ہے اور وہ پورے دن میں آہستہ آہستہ کر کے شوگر ایسی غزہوں کے اندر ریلیز ہوتی ہے وہ ان کے لیے مناسب ہیں وہ غزہیں کونسی ہیں ملٹی گرین سے بنی ہوئی روٹیاں جو کے دلیے فروٹس پھل سبزیاں لو بیا اور اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا استعمال ضروری ہے کہ وہ اپنے سہری کے اندر کریں تاکہ وہ آہستہ آہستہ کر کے شوگر ان کے جسم کے اندر سے ریلیز ہو اور وہ اپنے شوگر کے لیول کو مینٹین کر سکے اسی طریقے سے افتار کے اندر بھی نہ زیادہ کھانا چاہیے نہ بہت کم کھانا چاہیے اور اس بات کا خیال لکھے جائے کہ جیسے ہی افتار شروع ہو افتار آپ روزہ کھولے تو ایسی چیزوں سے وہ روزہ کھولے جو غیر رمضان میں جن سے روزہ آپ افتار کیا کرتے تھے اپنے ڈائیٹ کو اسی طریقے سے رکھیں جیسے غیر رمضان میں رکھتے ہیں ویسے ہی اپنے آپ کو رمضان کے اندر بھی رکھیں صرف اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے وہ مشروبات نہیں پینی جن کے اندر ظاہر بہت شوگر ہوتی ہے یا وہ کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتے ہیں ان چیزوں کا استعمال غیر رمضان میں بھی مناسب نہیں ہے اور رمضان کے اندر بھی مناسب نہیں ہے جن لوگوں کو شوگر کا پرابلم ہے مناسب کے اندر رکھیں گے متوازن رکھیں گے یعنی جس کے اندر پھل، سبزیاں، ڈالیں، لو بیا اور اسی طریقے سے پانی کا استعمال وہ زیادہ سے زیادہ رکھیں گے تو ان کی شوگر بھی منٹین رہے گی اور وہ اچھے طریقے سے اپنے روزے کے فرائز کو سر انجام دے سکیں گے اس کے علاوہ اگر کچھ اور پرابلمز ہوتی ہیں یا کچھ اور انڈیویجوال چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں جن کی بنا پر شوگر کے مریضوں کو روزہ رکھنا چاہیے یعنی رکھنا چاہیے اس کے لئے ان کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ایک بات اور کہ شوگر کے اندر کیا آپ اپنا شوگر لیول ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ جائز ہے کہ آپ اپنے شوگر لیول کو ٹیسٹ کریں تاکہ روزے کی دوران میں، روزے کی حالت میں آپ کو اپنے شوگر کا صحیح طریقہ سے اندازہ ہو سکے اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو انسولین کے اوپر ہیں ان کو بھی اپنی انسولین کی ڈوزز کو اڈجسٹ کرنا چاہیے سہری کے اندر وہ ڈوزز جو وہ پہلے لیتے تھے اس کے مقابلے میں تقریباً وہ ڈوزز آدھی ہو جانی چاہیے اور افتار کے اندر وہ ڈوزز بڑھ جانی چاہیے کیونکہ افتار کے اندر وہ افتار کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کا شوگر لیول بڑھتا ہے تو اس مناسبت سے ان کو انسولین زیادہ لینی چاہیے شوگر کے وہ مریض جن کو جو دوائیوں کے اوپر ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ وہ صبح اور شام کی دوائیاں سہری اور افتار کے اندر لیں اور باقی جو اسپیسیفک قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر اس کی اڈجسمنٹ کر سکتے ہیں امید ہے کہ اس سے آپ کی کچھ رہنمائی ہوئی ہوگی فردر کوششنز اور آنسرز کے لیے آپ کمنٹس کے اوپر اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں تینکیو